خواب کو سمجھ نہیں پاتے اس لیے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ایک تو دن کے دو بجے سے پہلے پہلے خواب سنائیے جس کو بھی سنانا ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ خواب صرف اسی کو سنائیے جو علم تعبیر سے واقف ہے میں نے شاید یہاں کسی موقع پہ ذکر کیا تھا کہ میں اپنی جوب کے سلسلے میں ایسی جگہ پر تھا جہاں مجھے کسی طرح سے بھی پانی میسر نہیں آ رہا تھا خود بھی میرے کپڑے اور میں خود پاک حالت میں نہیں رہا تھا تو عبادات کا سلسلہ میرا اس ایک ہفتے کے لیے منقطع ہو گیا میں لاہور واپس پہنچا تو پہلا کام یہ کیا کہ نہا دھوکے شیف کی پاک صاف گوا تو رات کو جو سویا تو میں نے مجھے کتوں سے بہت دلچسپ پیئے تو خواب میں میں نے ایک جرمن شیپرڈ دیکھا جو کمیاب ہے بہت سے حتمان جیٹ بلیک اگلے دن اپنے مرشد صاحب کے خدمت میں جب حاضر ہوا تو میں نے ان سے عرض کی کہ رات بڑا خوبصور کتا میں نے خواب میں دیکھا میں انہیں خواب نہیں سنا رہا تھا میں تو صرف بتا رہا تھا مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے جیٹ بلیک جرمن شیپرڈ دیکھا فوراں انہوں نے مجھے ٹیڑی آنکھ سے دیکھ کے کہنے لے کہ تمہاری عبادات کا سلسلہ کب سے ختم ہوا ہوا ہے تو میں نے کہا یہ ایک ہفتہ ہو گیا کہنے لے کہ بس یہ رب تعالیٰ نے رات میں وارننگ دی ہے یہ جو اتنا خوبصور جیٹ بلیک جرمن شیپرڈ دیکھا جس کو تم خوش ہوگا دیکھ کر یہ رب نے تمہارا نفس تمہیں دکھایا ہے کہ وہ اتنا پھل پھول گیا ہے عبادت نہ کرنے سے اب یہ خواب کا اور اس کی تعبیر کا تعلق جوڑ کے دیکھئے کہیں اسی طرح بہت پرانی بات ہے میں اندروں سوئی گیس میں ملازم تھا اور ارلی ٹوئنٹیز میں تھا میں میرے بارے میں کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں نے کبھی اللہ کا نام بھی لیا ہوگا سب یہ سمجھتے تھے کہ یہ رب تعالیٰ سے بہت دور ہے شاید کلمہ بھی نہیں آتا اسے انہی دنوں میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک بازار میں چلا جا رہا تھا تو وہاں ایک شخص ملا اس نے مجھے کہا اشارہ کرکے کہ اس مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو میں امیجیٹلی واپس مڑا اور اس مکان پہ گیا تو دروازے پر ایک دربان کھڑا تھا جس کو دیکھ کی مجھے خواب میں گمان ہوا کہ یہ فرشتہ ہے تو میں اندر جانے لگا تو اس نے مجھے روکا کہ اندر نہیں جا سکتے تم میں نے اس سے کہا کہ کیوں میں اندر کیوں نہیں جا سکتے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں ہیں اور میں نے آپ کے زیارت کرنی ہے وہ نے کہا نہیں تم نہیں جا سکتے تو میں اس سے یہی پوچھ رہا تھا کہ کیوں وہ نے کہا تمہارے داڑی نہیں ہے اب چونکہ ہوں تو میں بڑا گھرا اور سچا پاکستانی انٹرو سینس پاکستانی تو مجھے جھوٹ بولنے میں کوئی آر نہیں تھا تو میں نے فوراں کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑی سے معاف فرما دیا ہے لیکن وہ فرشتہ بھی ایک کائیاں تھا تو کہنے لگا کہ نہیں ایسا نہیں ہے میں نے پھر اس سے کہا کہ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں آپ سے فوراں میں نے بڑی دیدہ دلیری سے کہا کہ چلو آؤں میں تمہیں پوچھوا دیتا ہوں اندر مقصد یہ تھا کہ میری انٹری ہو جائے اندر تو فرشتہ میرے چکر میں نہیں آیا اس نے کہا چلو آؤں مجھے بازو سے پکڑ کے اندر لے گیا تو سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے ہوئے تھے مجھے یہ خوف ہوا کہ اگر فرشتہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غلب یانی نہیں کریں گے تو میں فس جاؤں گا یہ نکال لے جائے گا یہاں سے مجھے تو میں نے فوراں سلام کیا اور میں نے کہا کہ حضور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے داڑی سے معاف فرما دیا ہے لیکن یہ مان نہیں رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت براؤڈ سمائل دی تو فرشتہ اس کو افیرمیٹیو جواب سمجھا اور فرشتہ چلا گیا یہ خواب اب میں کسی کو بتا نہیں سکتا تھا کوئی ہفتے دس دن کے بعد میرے ایک کولیگ وہ آئے مجھے کہنے لگے کہ تمہارے سیکشن میں یہ ان صاحب کا کام پھستا ہوا یہ بڑے نیک آدمی ہے ان صاحب کو میں نے دیکھا تو چہرے پر واقعی نور تھا بہت بڑے ہیں پھر نور چھو رہا تھا ان کا تو میں نے کہا یہ آپ تشریف رکھیں میں ابھی کروا دیتا ہوں تو میں نے فوراں اپنے سیکشن کے ایک لرک کو بلوایا اور ان سے کہا کہ دیکھو ان کا کام ہے یہ جب تک میرے پاس بیٹھے چائے پی رہے ہیں ان کا کام کر لے لیو قریشی صاحب نے سپارش کی ان کی چائے منگوالی معلوم نہیں ایک دم سے مجھے کیوں خیال آیا کہ میں ان کو اپنا خواب بتا سکتا ہوں خواب سنا دیا اب یہ یاد رہے کہ میں نے پہلے کہا کہ میرے بارے میں لوگ اسی غلط فہمی میں خوش فہمی میں تھے کہ میں رب کا نام ہی نہیں جانتا تو ان بزرگوں نے پورا خواب سنا اب مجھ سے کہنے لگے کہ سرفرہ صاحب آپ دروی شریف قصر سے پڑھتے ہیں مجھے جھٹکا لگا کہ how does he know میں نے ان کو غور سے دیکھا میں نے کہا جی کہ لیے کہ اس میں ناغل کی ہیں پڑھنے میں آپ نے میں نے کہا جی ہاں کہنے لگے کہ وہ جو ناغل آپ نے کی ہیں وہ تو آپ کو معاف ہو گئے لیکن آئندہ ناغل نہ کیجئے گا اب یہ دیکھئے خواب کیا ہے اور تعبیر کیا ہے تو یہ خواب آپ کو اس کے اندر بہت سے فیکٹر دیکھنے پر ہوں گے خواب دیکھنے والے کی روحانی کیفیت کیا ہے رات کے کس حصے میں خواب دیکھا گیا ہے اور خواب دیکھنے والا ان دنوں دنیاوی طور پر کے ان حالات سے گزر رہا ہے یہ چار تین فیکٹر ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں جو علم تعبیر میں جدر بھی غور سے دیکھتا تھا وہ آیت مجھے بڑی پسند ہے بہت ہی پسند ہے ان اللہ علا کل شاہن قدیر وہ میں دیکھتا تھا نیچے لکھا ہوتا تھا اس کو پڑھو اتفاق یہ ہے کہ باوجود بار بار دیکھنے کے میں نے اسے پڑھا نہیں سو یس سے ریزائن کر دیا پرنسہ خان نے مجھے پک کر لیا اس کے ساتھ چلا گیا بعد میں گورنمنٹ اور پاکستان جوائن کر گیا پھر مرشد صاحب سے ملاقات ہوئی ملی مرشد صاحب ایک دن موڈ میں تھے تو میں نے ان سے یہ ذکر کیا یہ ایک آیت میں دیکھتا تھا لیکن میں نے پڑھ ہی نہیں جواب کیا آیا بچ گئے اچھا ہوا نہیں پڑھی یہ جنات تھے جو تمہیں دکھا رہے تھے پڑھ لیتے تو تم مجذوب ہوئے آتے اس لئے خوابوں پر مت جائیے ایسے آدمی کو خواب اپنا سنائیے جو علم تعبیر رکھتا ہے وہ آپ کو آثنٹک تعبیر بتائے گا موسیقی موسیقی